السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے بنانا شیک کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں بنانا شیک بنانے کے لئے ہم نے کسی بلینڈر کا استعمال کیا ہے کسی جوسر کا استعمال کیا ہے اپنے ہاتھ سے بنائیں گے بنانا شیک بہت ہی ڈلیشس سا یہ ہم نے ایک بنانا لیا ہے اور اس کو دیکھیں اس طرح سے بہت ہی بارک بارک پیسز میں کٹ کرنا ہے یا تو پھر آپ اس طرح سے چار کٹ لگا لیں اور اس طرح سے کٹ کریں گے تو اور بھی آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں بنانا ہم نے کٹ کر لیا اب لیں گے چار سے پانچ بادام اور یہ پستا اور یہ دو ہے چھوٹی ایلیش اب اس کو کوٹ لینا ہے آپ کے پاس کچھ اور ڈرائی فروٹس ہوں کاجو اگر آپ ڈالنا پسند کریں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب بھی جو تھوڑا سا زیادہ پاودرڈ ہو گیا تھا اس کو اب اس میں آپ ڈال دیں گے بنانے میں اور اب اس کو کٹائی پٹائی جو بھی آپ کہلیں میشن کریں گے بنانے کی اور یہاں بہت دھیان سے آپ کرنا ہے کوئی کانڈ نہ کر بیٹھنا پال پڑا آپ نے گلاس دور دیا اور ماما سے ڈار پڑ رہی ہو تو آپ کہہ رہے ہوں کہ گھل سم نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا میں بہت لائٹ اینڈ سے کر رہی ہوں اور پھر بھی اگر آپ کو رسکی لگے نہ کر پائیں آپ تو کسی سٹیل کا گلاس لے لیں اس میں آپ میشن کر لیں یہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے کرنا ہے تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے بہت باریک نیمیش کرنا ہے اور یہ گھر کی ملائی ہے بھینس کے دودھ کی ملائی ہے اس کو دیکھیں میں اچھے سے اس کو مکسنگ کر لی ہے ملائی کی ہم اس کو بھی گلاس میں ڈال دیا ہے اب یہ ہم لگا رہے ہیں گلاس میں ہر سائیڈ میں رو افزا تاکہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے اور یہ ڈالا ہے ہم نے 1 سپون چینی اور ہم نے چینی کا پاورڈر نہیں استعمال کیا ہے چینی ہی یوز کیا ہے تاکہ ہم اس کو سپون سے کھائنا تو اس کا کرنچ مو میں آتا ہے تو بہت ہی عجیب اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دودھ کو ہم بہت ہی چلڈ دودھ ہے جو فریز میں سے نکالا ہے ہم نے اور اس کو تھوڑا اوپر سے ڈالیں گے اب ہم نے مکس کر لیا ہے دودھ کو اور آپ چاہیں تو آئیس کریم ڈال دیں ہم نے وانیلا کا فلیور لیا ہے ہم نے ڈال دی اب ہی اوپر سے گارنش کر دیں گے ڈرائی فروٹ سے یہ دیکھئے گارنش کر دیجئے اور یہ کشمش ہے کشمش کو ڈال دیتے ہیں سائیڈ سائیڈ میں اور یہاں بھی آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ سے یوز کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہاں کشمش ہی ڈالنا ہے یہ ہی ڈالنا ہے صرف ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ملٹی چوکلیٹ ہے تھوڑی سی اوپر سے ڈال دینا ہے یہ ساری اوپشنل ہے ایدر وائز آپ بگر کچھ ڈالیں بھی پییں گے تو اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ ہینڈ میڈ اس میں بلکل کسی بلینٹر کا استعمال نہیں ہے تو بہت ہی گزب ٹیسٹ ہے اس کا تو بس یہ دیکھئے ہم نے وہ ڈال دیا ہے ابھی کیا ڈالنا ہے ماجک یعنی روحبزہ اس کو ڈالنے سے اس کی خوبصورتی اتنی انہائنس ہو جائے گی پلس ٹیسٹ بھی یہ دیکھئے روحبزہ اس طرح سے ڈال کے گارنیش کر دینی ہے اب پھر اوپر سے تھوڑا سے اور ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے یہ لیجی آپ کا بنانا شیک بلکل تیار ہے آپ اس کو کھائیے اتنا لذیس اتنا ڈیلیشیس جب آپ کا پتہ ہے آپ کو جب کچھ من نہ کریں ناشتے میں بنانے بس اٹھیں اور فڈا فڈا گلاس اس کو ریڈی کریں اور بہت ہی ہلی سی آپ کو کسی روٹی کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ کا ہو گیا ناشتہ تو دوست